بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس وائف کے سٹوڈن آپ کا نیو چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے پرندے کی فریاد پیج نمبر 109 شروع کرتے ہیں پڑھنا سب سے پہلے تعارف پڑھتے ہیں شاعر کا اس میں لکھا ہے علامہ اقبال نے یہ نظم بچوں کے لئے لکھی جس میں پرندے کو قید کرنے یا انہیں تنگ کرنے سے باز رہنا سکھایا گیا ہے اس کے بعد حصے محکوم ہندوستان کی فریاد بھی سمجھے گئے اس نظم کے ذریعے آزادی کی اہمیت اور قدر و قیمت کو بھی واضح کیا گیا ہے پرندہ اپنی آزادی کے دور کو یاد کر کے دکھی ہے اور اپنے قید کرنے والے سے آزادی کی درخواست کر رہا ہے نظم کی مترنم نظم خوانی کیجئے اس تعارف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال نے بچوں کے لئے بہت اچھی نظمیں لکھی اور یہ نظم بھی انہوں نے ہی لکھی ہے اور اس میں پرندے کو قید کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پرندوں کو قید نہیں کرنا چاہیے ان کا گھر جو ہے آسمان ہے اور ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور بعض حصوں میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آزادی کتنی ضروری ہے جیسے مسلمان پہلے آزاد نہیں تھے اور آج بھی ہندوستان میں مسلمان جو ہیں وہ قید ہیں تو ان کو روکا گیا ہے ہندوستان کے لوگوں کو مسلمانوں کو قید کرنے سے روکا گیا ہے اور آزادی کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ آزادی کتنی ضروری ہے ہر جاندار کے لیے رہا ہے اور وہ اپنے خید کرنے والے سے درخواست کر رہا ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے چلیے پڑھتے ہیں اب آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہ چہانہ پرندہ کہہ رہا ہے مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے گزرا ہوا زمانہ یعنی کہ جہاں وہ پہلے تھا باغ میں جہاں چڑیاں چہ چہاتی تھی بہاریں یعنی کہ ہمائیں چلتی تھی اس سب پرندے کو یاد آ رہا ہے آزادیاں کہاں ہیں اب اپنے گھونسلے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا کہ اب پرندے کو آزادیاں میسر نہیں ہیں وہ گھونسلے میں نہیں ہیں بلکہ ایک پنجرے میں ہیں نہ وہ اپنی خوشی سے آ سکتا ہے نہ ہی کہیں جا سکتا ہے لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جزم شبنم کے آسوں پر کلیوں کا مسکرانا کہ اسے بہت برا لگتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی یاد آتا ہے کہ پھولوں پر کتنی اچھی شبنم آس کی بوندے گرتی ہیں اور پھول کتنے خوبصورت لگتے ہیں وہ پیاری پیاری صورت وہ کام نیسی مورد آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ یعنی کہ باقی خوبصورتی کتنی اچھی لگتی تھی اس کی مورد کتنی پیاری لگتی تھی ہر چیز کتنی خوبصورت لگتی تھی آباد جس کے دم سے تھا اس کا گھر میرا آشیانہ آشیانہ مطلب گھر آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفص میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں یعنی کہ اب اس کے پنجرے میں قفص کہہ رہے ہیں میں پنجرے کو اب اس کے قفص میں آواز نہیں آتی چڑیوں کے چہ چہانے کی باق کی بہانوں کی آواز نہیں آتی کاش اس کی رہائی ہو جاتی اور یہ سب اس کے بس میں ہوتا ٹھیک ہے کلاس فائف آپ کی یہ ٹاپک سمجھ میں آیا اب اس کے بک ورکنگ کی طرف چلتے ہیں اب ہم آگئے ہیں پیج جمبر 113 113 پر قوائد پڑھیں گے سابقے اور لاحقے سابقے بعض اوقات کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک نیا لفظ بنا لیا جاتا ہے اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں مثال کے طور پر قرار سے بے قرار یا اور وضو سے با وضو یعنی کہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس قرار اس کے آگے بے بڑیے بے لگانے سے وہ نیا لفظ بن گیا ہے بے قرار تو یہ بے بڑیے بے جو ہے وہ ہمارے سابقے ہیں شروع میں لگایا ہے اسے اس لئے یہ ہمارے سابقے ہیں جیساں وضو ایک لفظ ہے ہمارے پاس اور اس کے آگے ہم نے لگا دیا بے الف با تو بے الف با جو ہے وہ سابقہ ہے اور اس سے ایک نیا لفظ بن گیا ہے باوزو ان مثالوں میں بے بڑیے بے اور بے الف با جو ہیں وہ سابقے ہیں سوال نمبر دو کا علف دیکھئے گا سوال نمبر چھے کا علف ہے خانے میں دیئے گئے سابقوں کی مدد سے الفاظ مکمل کیجئے ہمیں کچھ لفظ دیئے گئے ہیں انہیں ہم نے الفاظ کے آگے لگانا ہے اور ایک نیا الفاظ بنانے ہیں یہ سارے لفظ جو ہیں وہ سابقے ہیں بد نا خوش کم پر بے یہ سب کیا ہیں سابقے ہم نے ان کو الفاظ کے آگے لگانا ہے جیسے اقلاق سے خوش اقلاق ہم نے اقلاق کے آگے لگا دیا ہے خوش تو ایک یہ نیا لفظ بن گیا ہے خوش اقلاق ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے دوسرے لفظ کے بھی آگے بے بڑیے بے لگایا ہے اور یہ لفظ بن گیا ہے بے وقوف ضرف سے کم ضرف فطرت سے بد فطرت جوش سے پر جوش سمجھ سے نا سمجھ یہ سب ہم نے لفظوں کے آگے لگائے ہیں اور نئے لفظ بنائے ہیں لفظوں کے شروع میں جو ہم نے لگائے ہیں یہ ہمارے سابقے ہیں نور تھا اور ایک لفظ تھا نور اس کے آگے ہم نے پر لگا دیا تو یہ بن گیا پر نور لائق ایک لفظ تھا اس کے آگے ہم نے نون الف نا لگا دیا تو یہ بن گیا نالائق ایک نیا لفظ بن گیا شکل کے آگے لگا دیا خوش تو یہ بن گیا خوش شکل پھر مثال کے آگے ہم نے لگایا بے تو یہ بن گیا بے مثال تمیز کے آگے ہم نے لگا دیا بد تو یہ بن گیا بد تمیز زور کے آگے کم بھی لگ سکتا ہے اور پر بھی لگ سکتا ہے کم زور بھی لفظ ہے اور پر زور بھی لفظ بن سکتا ہے ہم نے ان کو نئے الفاظ میں تبدیل کر دیا اور جو شروع میں لگایا ہیں وہ کیا ہیں ہمارے سابقے ٹھیک ہے کلاس فائف امیرہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا آپ نے یہ ورکنگ اسی طرح کرنی ہے اوکی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ